موسیقی 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 کے علاوہ پھر آپ سے آگے یہ بھی پوچھیں گے کہ لوگ کس طرح پرسیب کر رہے ہیں سشو کو جی فوات چوہی صاحب آجا حیدر اس ہفتے ایک ہی جو پروسیڈنگز ہیں ان میں مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ کر رہے تھے جو وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے پرائم منسٹر صاحب کے جو بنیادی آرگومنٹس تھے وہ انہوں نے فیکٹس کے اوپر تو ایک بات بھی نہیں کی ہے ماں سوہ اس کے انہوں نے کہ جو تقریر تھی وزیراعظم صاحب کی اس کو نکا جو ان کے تمام آرگومنٹس تھے وہ بنیادی طور کے اوپر قانونی پہلوں کے اوپر تھے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم صاحب کو آرٹیکل سکسٹی سکس کا استحقاق حاصل ہے پریولیج حاصل ہے لہٰذا ان کی تقریر جو ہے وہ نہیں پڑی جانی چاہیے اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقریر کیوں نہیں پڑی جانی چاہیے جو ویور ہے ان کے سمجھانے کے لیے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اس میں دو باتیں کی تھی ایک انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ وسائل جن سے لندن کی پراپٹیز خریدی گئی اور دوسرا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس تمام ٹرانزیکشن کا ایک ایک ریکارڈ موجود ہے جو عدالت میں پیش کیا جائے گا اب بختوم علی خان صاحب نے اور اس سے پہلے سلمان بات صاحب نے تقریبا یہی کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں جو پرائم منسٹر کی سپیچ ہے یہ ایک پلٹیکل سٹیٹمنٹ تھی لہٰذا اس کو آپ اگنور کر دیں اس کو نہ پڑیں دوسرا جو امپورڈنٹ پوائنٹ تھا وہ چونکہ آپ دونوں وکیل ہیں اس کو زیادہ مطلب ہم جو وکیل ہیں ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہے وہ بات کہ مخدوم علی خان صاحب نے یہ کہا کہ جو میٹیریل اس وقت کوٹ کے سامنے ہے کوٹ اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتی ہے اور ایویڈنس جو ہے وہ کوٹ کے سامنے نہیں ہے اگزیکٹیو جو ہے وہ میٹیریل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کوٹ ایویڈنس کی بنیاد پر اوپر فیصلہ کرے گی لیکن جو ججیز تھے جو جسٹس خوصہ صاحب نے سپیشلی یہ کہا کہ ایویڈنس نہیں ہم تمام جو میٹیریل ہے اس کی بنیاد کی اوپر فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے کہ آخر میں جو جو یہ ٹیکنیکل آرگومنٹس ہیں ان کو کوٹ کیسے ٹریٹ کرتی ہے لوں گا ایک آپ نے کلیرلی یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی لیگل سٹریٹیجی ایسے لگتی ہے کہ وہ قانونی پہلووں پہ اور ٹیکنیکل نوک آؤٹس پہ اور اس طرح کی آرگومنٹس انہوں نے آپ کے خیال سے زیادہ کی ہیں اور میرٹس کے ایکچولی یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا نواز شریف صاحب اس سے جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے اس کا ان کا بڑا سمپل جواب ہے کہ میرے نام پہ نہیں ہے اس کوئی ایکسپرینیشن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پھر جس کے نام پہ وہ بتائے گا کہ یہ کہاں سے آیا کیسے آیا کیا یہ اسی طرح کی بات ہے ایک اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پلی رکھی ہے کہ جو شواہد اس وقت کورٹ کے سامنے موجود ہیں اس کی بنیاد پہ نہ نواز شریف صاحب کو ڈسکولیفائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی بنیاد پہ کوئی کرمنل ان کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی جا سکتی ہیں لہٰذا یہاں تک پہنچنے کے لیے یا تو جڈیشن کمیشن بنے یا پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ کیونکہ کوئی شواہد نہیں ہے اس کی اس کیسے کو ڈسمس کیا جائے کیا فواد صاحب یہی ہے ان کا قانونی سٹرٹیجی ان کا جو آرگومنٹس ہیں وہ اگزیکلی آلموسٹ جو ہیں وہ یہی ہیں اور اسی کے اوپر جو بنیادی طور کے اوپر بات ہے کہ جس طرح سے پچھلے مقدمات میں ہم نے دیکھا بڑی جو بحث رہی ہے وہ محمود اختر نقوی کیس کے اوپر پھر حج کوٹا کیس کے اوپر جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سپرم کورٹ میں اس وقت بھی کوئی بھی پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے کوئی خدا نہ خواستہ یہاں پہ سے جیل میں ہی بھیج دیں جو کانسٹیٹوشنل ڈکری یہاں پہ مانگی جا رہی ہے وہ اگزیکلی وہی ہے جو اس سے پہلے محمود اختر نقوی کیس میں یا حاج کوٹا کیس میں یا اس طرح کے تمام کیسز میں جب آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں سپریم کورٹ جیوزڈکشن لیتی ہے تو وہ بنیادی طور کے اوپر یہاں سے ڈسکوالیفیکشن ہوگی اور جو کرمنل کیس ہے یا ٹرائل ہے بچوں پہ اور پرائم منسٹر پہ وہ تو ظاہر ہے کہ پھر نیچے کی جو ٹرائل کورٹس ہیں ان میں چلے گا سپریم کورٹ میں جس وقت مقدمہ ہے وہ صرف ٹرائلیشن کی حق ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت جو عوام کے لیے ہے سیاسی طور پہ اور جس میں کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر بھی سکتی ہے وہ ڈسکوالیفیکشن کا معاملہ ہے تو اس میں ابھی تک کیا اوبزرویشنز رہی ہیں کورٹ کی کہ اب دیکھیں نا سوال تو پھر شاید اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے نومنیشن پیبر فائل کیے تو آیا کہ مریم نواز اس وقت آپ کی ڈپینڈنٹ تھی یا نہیں تھی پہلا سوال اگر تھی تو پھر ان کے ایسٹس آپ نے ڈسکلوز نہیں کیے لہٰذا آپ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری آرٹیکلز جو ہیں وہ کالیفیکشن ڈسکالیفیکشن سے ان سے ہٹ ہوتے ہیں اور آپ کالیفائیڈ نہیں ہیں اور یہ سارے ان سوالات کا جواب کیا پھر آیا کہ ان میں موجود ہیں یا نہیں پہلا یہ سوال ہوگا پھر اس میں ابھی تک تو فرینکلی جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر ایک بھی بات وزیراعظم کی ٹیم نے نہیں کیا جو پرپوزیشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دیکھئے اپارٹمنٹس ہیں جو ایڈمیٹڈ ہے کہ پرائی منسٹر صاحب کی فیملی کے ہیں نیلسن اور نیسکول ایڈمیٹڈ ہے کہ ان کی ہیں جو ایڈمیٹڈ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ منروہ کمپنی جو ہے وہ نیلسن اور نیسکول کی مالک ہے اور مریم نواز شریف منروہ کمپنی کو ہولڈ کرتی ہیں اور کب سے ہولڈ کرتی ہیں دی ہے جو وہاں یہ ہولڈ کرتی ہیں ہم نے جو ڈاکومنٹ دی ہے اس کا پھر کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا اس کا پھر کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو شواہد آپ نے دیئے ہیں اس کی بنیاد پہ کیا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کمپنیز کے پیچھے مریم نواز ہی ہیں یا نہیں یا پھر اس میں فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اچھا ملکل آپ کی بات صحیح ہے اس میں امپورٹنٹ بات اگر میں پوائنٹ اپنا تھوڑا میں آپ کو پوائنٹ بتا دو منروہ کمپنی کے اوپر دو ڈاکومنٹس ہیں ایک تو منروہ کمپنی کی بریٹش ایف آئی اے بریٹش ورجن آئی لینڈ کی ایف آئی اے کی ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ مریم نواز شریف منروہ کی بینیفیشل اونر ہے اور یہ دوزار پانچ کی ڈاکومنٹ ہے دوزار چار کی ڈاکومنٹ ہے جس میں نیلسن کے شیئر منروہ کے نام ٹرانسفر کیے ہیں وہ بھی مریم نواز شریف بی بی نے کیے ہیں لہٰذا ان دو ڈاکومنٹس کو کوٹ اگر کنسیڈر کرے گی اور آپ نے جس طرح کہا سبجیکٹ ٹو کوٹ پریپوزیشن کا جو آرڈر ہوگا اس کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا جو تمام کہانی نائنٹی نائنٹیز کا دکھا سکیں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ عام ملک سے نائنٹیز کے ایرا کی پیپر پروف جو ہے وہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا منی ٹریل سببٹ کریں ان دو بیسز او آپ نے جو پرائیم آف ایسی دوہزار پانچ تک کیز بنا دیا ہے سبجیکٹ ٹو وان پیپر صرف جو ہم نے دیا ہے وہ نائنٹی نائن کا کراؤن کوٹ کا آرڈر ہے جس میں یہ تین پروپٹیز پلیج کی گئیں اور پھر اس کو کوٹ آرڈر دیا گیا اور پھر وہ ریلیز پلیجز تھیں اس کے علاقہ کوٹ نے بھی آپ کے کہہ دیا ہے ان کے لائے کو کہ آپ تارک صاحب کے پاس بھی جانا ہے لیکن ایٹ دائٹ ٹائم جبکہ آپ دکھا پائے ہیں ایٹ لیسٹ آن دی فیس آف ایٹ کہ یہ مرویم مریم نواز کی ہی کمپنیز تھیں ایٹ دائٹ ٹائم کیا کوئی نومنیشن پیپر فائل ہوا تھا جس میں اس کے بعد یہ دوہزار بارہ کا ہوا تھا اس کے بعد وہاں اس وقت تک بھی یہ کمپنیز مریم نواز کی تھیں یعنی اس حوالے سے ابھی تک کوئی ہے چیز سامنے بلکل وہ تو ایڈمیٹڈ ہے وہ کریے ہیں وہ ٹرسٹی ہیں ہم کریے ہیں وہ بینیفیشن اونر ہیں وہ کریے ہیں میں ٹرسٹی ہوں یہ صحیح ہے تارک فضل چوہی صاحب ایک لمبی لسٹ بن گئی ہے سر فر یو تو رسپانڈ آن اٹ یور پلیجر شروع میرا خیال سے وہ اس ہفتے کی جو میجر اپ ڈیٹ تھی سر جس کو ہم کافی دنوں سے اس شو میں کیری کرتے آ رہے ہیں اس سے شروع کرتے ہیں سر یہ پانچ سو دس ملین اکیاون کروڑ روپے یہ کس نویت کے تحفے ہیں سر آپ ایلوسیڈیٹ کریں گے ہمیں بتانے کی پسند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ سب سے پہلے آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی میں بالکل اس پہ ہوں گا لیکن اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ کافی لمبی بیعت ہوئی ہے اور بہت سارے نکات آپ نے فات صاحب سے ڈسکس کی ہیں تو میں ان میں سو کچھ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں پہلی بات یہ کہ جو آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوا کہ پرائیم نسل صاحب کے وقلہ نے اور خاص طور پر مخدوم صاحب نے صرف لاو پوائنٹ کیوں ڈسکس کیے اور انہوں نے جو منی ٹریل کی بات کی جاتی ہے یا جو پورا باقی فیٹس ہفتہ کیس ہیں ان پہ بات کیوں نہیں کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرائیم نسل صاحب کا اپنا نام چونکہ پاناما لیکس میں نہیں ہے اور جو اپارٹمنٹس ہیں لندن کے وہ بھی پرائیم نسل صاحب کی اپنے نام پہ نہیں ہیں اس سے جی آپ میں نے سنا لیکن چونکہ پرائیم نسل صاحب کی باعثیت ممبر قومی اسمبلی باعثیت پرائیم نسل کچھ استحقاق ہے اور وہ ان کے وکیل نے کورٹ کے اندر یہ ڈسکس کیا ہے کہ ان کا استحقاق کیا ہے دیکھیں میرا باعثیت ممبر قومی اسمبلی جو میرے رائٹس ہیں جو میرا استحقاق ہے یہ ویسا میں آپ کو اور اپنا شاہ صاحب میں آپ کو یہ بڑی ایک انٹریسٹنگ بات بتا رہا ہوں اور فاہد صاحب سے اتفاق کریں گے وہ بھی ماشاءاللہ ایک سمجھدار لائر ہیں میں اگر اپنے استحقاق سے باعثیت ممبر قومی اسمبلی یہ کہہ دوں کہ میں اپنا استحقاق چھوڑتا ہوں سرنڈر کرتا ہوں اس کے باوجود وہ سرنڈر نہیں ہوتا باعثیت ایم اے نے جو میرا استحقاق یہ رائٹس ہیں میں کہہ دوں کہ میں نہیں چھوڑتا ہوں پھر بھی وہ چھوڑا نہیں جاتا جج صاحب نے آج بہت صحیح بات کی ہے اور ہمیشہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پرائیم نیسٹر نے انہوں نے ایمیونیٹی نہیں مانگی استحقاق کی بات کی ہے اس لئے ہم نے یہ بات کی ہے جو تقریر کی بات ہے کہ تقریر کی اوپر آپ اتنا وقت سات دن ضائع کریں گے انڈ میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا استحقاق ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہم باقی لاو پوائنٹس پہ بات کریں اور لاو پوائنٹس پہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے تاریخ صاحب یہ بات ہم نے کلیریفائی بھی کر دی جہاں تاریخ صاحب اس لئے آپ کے وکیل نے بھی یہ اسٹانس لی ہے مغدوم علی خان صاحب نے بھی اسٹانس لی ہے کہ اس کے اندر ہمارے نظر میں غلط بیانی نہیں ہے اومشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اومشن ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ جیجز بھی اس کی نوائیت سے اس کی سنسٹیویٹی سے بہت زیادہ واقف ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ادھور شواہد کی بنیاد پہ اور ایتھینٹک جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اگر وہ نہیں ہوں گے ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے ہم کوئی اصلہ نہیں ہم اسٹانس لی ہے مصممم اندازت جا جائے اگر شروع میں فواد چودری صاحب سے پوری لائف کیوں پر ہوگا ہم اصل میں فواد چودری صاحب سے صرف ان کی پی ٹی آئی کا موقع نہیں لے رہے تھے جیسے طرح آپ نے سنا ہم ان سے ایسا کورٹ گوئنگ لائیر وہ دن بعد دن کی جو سمات کی ڈیٹیلزیں وہ بھی لے رہے تھے اس لیے آپ کو اس کی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے I think we passed him with regards to جو وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئے کے حوالے سے اس کا ہم سوال ان سے پوچھ چکے ہیں یہ بات آپ کی بلکل درست ہے مغدوم علی خان صاحب کی جو بات ہے وہ on the record ہے اور میں آخری بات بتا دوں مجھے پہلی بات کا جواب دیں آپ کے خیال میں یہ جو پیسوں کی کہانی ہے یہ شروع ہوتی ہے دبائی میں اور یہ حضم نہیں ہوتی جب سعودی عربیہ کے اندر اس سے مل خرید لیا جاتا ہے اور یہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی جب اس سے لنڈن میں فلیش لے لیا جاتے ہیں اگر یہ بھی بات سہی ہے تو یہ 51 کروئے دوپیہ کا گفت نہ ساتھا ہے فاد صاحب فاد صاحب چونکہ وکیل ہیں اور روز کیس میں جاتے ہیں میں ویسے تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں لیکن آدھے سے زیادہ وکیل میں بن گیا ہوں روز جا جا کے ٹاک شوز پہ اور عدالتوں میں تو آپ ہمیں وکیل ہی سمجھیں تو گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارا جو فیٹس آپ پوچھ رہے ہیں جن کا چھوٹا سا ذکر آیا اور اس کے تفصیل میں ہم نہیں گئے عدالت میں اس لیے نہیں گئے کہ سوموار سے جو ہمارے وکیل ہیں مریم نواز صاحبہ کے اور اس کے ساتھ ساتھ حسین نواز صاحب کے وہ اپنے دلائل دیں گے میرے خیلی ہمیں کوٹ کا ویٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے یہاں ہم عدالت لگا لیں اور اب آرٹیکلز کا حوالہ دیں اور نیلسن نیسکال اور ان سب کو منروہ کو یہاں ان کا سرجری کریں یا میں تھوڑا سرگیٹ کرنا چاہیے منڈے کو انشاءاللہ تو تمام دلائل سپریم کورٹ میں آپ بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں جو ابھی سب جیوڈس بھی نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے سامنے میں نہیں رکھا ہے یہ حسین نواز صاحب کام کیا کرتے ہیں اکی آون کروڑ حسین نواز صاحب کا میں حسین نواز صاحب کا بزنس مینجر تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پریسائزلی وہ کیا کام کرتے ہیں لیکن مجھے حسین نواز صاحب کے دو دادہ جوانے اٹھا پتا ہے آپ سے واقفیت چار سار کی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ میری بات مکمل ہونے دیں دیکھیں میری بات سنیں آپ نے ارادہ یہ کیا ہوا ہے کہ فاد چودری کو آپ دیں ان انٹرپٹڈ ٹائم اور مجھے آر تیس سیٹنڈ بارٹ کاٹیں اگر آپ نے یہ کرنی دیکھ لیجئے گا پروگرام کے بعد اپنی یعنی مجھے آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ دو بیٹھیں جناب بھائی مجھے کاٹ رہے ہیں اس طرح تو نہیں بات ہوگی ان انٹرپٹڈ ٹائم دی ہے پورا تسلی سے مواقف سنا ہے تو آپ مجھے سوال کرتے ہیں تو جواب تو کرنے دیں مجھے آپ بتائیں کیا سوال آپ نے کیے میں پوچھ رہا ہوں سر جس طرح آپ کے بارے میں میں ان کی بزنس ڈیٹیل سے تو واقف نہیں ہوں کیونکہ وہ ملک سے باہر کام کر رہے ہیں اگر یہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو شاید مجھے پتہ ہوتا ٹھیک ہے جو بزنس وہ کر رہے ہیں ملک سے باہر میں نے کہا میں ان کی ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوں لیکن میں یہ پتہ ہے کہ ان کا تعلق اس بزنس فیملی سے ہے جو نائنٹین سیونٹی میں جو چار پانچ کروڑ روپیہ سالانہ ٹرنوور تھا جس کا جس وقت سونے کا ایک تولہ جو ہے وہ ڈیٹھ سوڑے پہ تولہ تھا اس فیملی کو میں جانتا ہوں ان کے بزنس کو میں جانتا ہوں اب حسین صاحب نے پریسائزلی وہاں پہ کیا بزنس ہے شاید اس کی تفصیلات مجھے بہت زیادہ پتہ نہ ہو لیکن اگر وہ پیسے بیج رہے ہیں تو اپنے والد کو بیج رہے ہیں والد جو دے رہا ہے تو اپنے بیٹے کو دے رہا ہے بیٹی کو دے رہا ہے میں یہ بات کرلوں کہ میرا پارلیمنٹ کے اندر آپ جو اساسے ہم جمع کراتے ہیں آپ کھول کے دیکھیں نائنٹی فائی پرسنٹ انہیریٹڈ ہیں جو مجھے اپنے باپ سے ملے ہیں پانچ پرسنٹ میں نے خود کمائے ہوں گے اب لوگ یہ کہیں جناب کی باپ سے کیوں لیے تھے کہاں سے لیے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو والد صاحب کا یا ان کے والد صاحب کا بزنس تھا ان کا جواب دے میں نہیں ہوں کہ یہ انہوں نے جناب کیسے لیے کہ ایک بریک لینی ہے میرا بس سوال کا حفظ یہ تھا کہ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جس بھی نویت کا بزنس کرتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ کس فیلڈ میں بزنس کرتے ہیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے آپ کے لیے لیکن آپ یہ ضرور مان رہے ہیں کہ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس کا تعلق ان کے خاندان سے ہے میں ذرا درست کر دوں یعنی سرمایہ گھر ویانوں سے آئے ہیں یعنی نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے بچے کا اپنا کام ہے انہوں نے اپنی طرف سے سرمایہ بنایا آپ میرے موہ میں اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ری فریز کر دیتا ہوں میں اپنی سٹیٹمنٹ کو ری فریز کر دیتا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ ان کا تعلق اس کاروباری خاندان سے ہے جو انیس سو ستر سے کیا میں پاکستان سے پہلے پیزے کاروبار کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا جو کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ اپنے خاندان سے جڑا ہوئے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا ہوں وہ اس خاندان سے تعلق رہتے ہیں اب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خاندان ان کا سرمایہ جڑا تھا ہے تو پھر یہ کونسا سرمایہ ہے جو اکی آون کروڑ روپے جنریئٹ کرتا ہے جو بھی آپ کا ایٹیا ہے ایس اکی ضرماتل مجھے کچھ نہیں سمجھ گئی آفٹر بریک مجھے بریک ہم بریک سے پہلے ڈاکٹر تاریف حضل چودی صاحب سے بات کر رہے تھے انہی کے پاس جائیں گے مقتصرا اس پوائنٹ کا جواب لے کے پھر فواد چودی صاحب سے اس کا رسپانس بھی لے لیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے آپ نے اس بات کی وضاحت بھی کی بریک سے پہلے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا اپنے خاندانی بزنس سے کوئی جوڑ تھا جو یہ آج وہاں کام کرتے ہیں لیکن سر یہ تو مانیں گے نا آپ کے اگر سرمایے کے بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو سوال پھر والد کے والد تک جائے گا کیونکہ سرمایہ پھر نیسنٹلی کہیں سے آیا ہوگا یا پھر آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پروفیشن کر کے یہ سرمایہ کمائے ہے جو کہ آج ایک یاون کروڑ روپے کی شکل کے پھل دے رہے دیکھیں جو آپ یہ کہیں کہ ابتدائی طور پر جو بات ہماری طرف سے کی گئی ہے جس کی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہیں اور میں نے اس لئے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ قبل از وقت ہوگا اگر اس وقت ہم جو اقائق ہم نے عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ سے پہلے اس پر ڈسکشن یہاں سے شروع ہو جائے لیکن بارحال میں آپ کو موٹی موٹی ایک دو باتیں میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ حسین صاحب کو اپنے دادا سے براہ راست بھی انہیں شیئر ملا بینکوں سے بھی پیسہ لیا جا سکتا ہے تو یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ انہیں براہ راست ان کے والد سے ہی پیسہ ملا ہو یہ میں بات آپ کو چونکہ میں ان کے ظاہر ہے کیس کا وکیل نہیں ہوں اس لئے میں پریسائزلی آپ کو نہیں بتاتا سکتا اور جو باتیں ہمیں معلومات ہمارے اندر ہمارے پتہ بھی ہیں یہ بات اگر نہیں کریں تاریخ صاحب تو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ تو اسے صرف اس بنیاد پہ غیر ملکی شہری پیسہ لے سکتا ہے اگر وہ زمین پلیج کرے زمین آپ کہہ رہے ہیں ان کی تین ہی اس زمانے میں لہٰذا اس کو چھوڑ دیں گے ہم ویٹ کرتے ہیں ٹیوزے تک کا فواد چودری صاحب آپ میں نے آپ سے شروع میں یہی بات کی تھی جہاں میں اس پر اگلے کہ بیٹ فیلال کھولنا نہیں چاہتے فواد چودری صاحب آپ بتائیے یہ جو توفے آئے ہیں جو ڈیکلیئر کی ہیں وزیراعظم صاحب نے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے نظر آتے ہیں رائیوینڈ میں خرچ ہوئے ہوئے یا وزیراعظم صاحب کے یہ اخراجات ہیں یہ وزیراعظم صاحب کا خود کہنا ہے کہ سن دوہزار بارہ کے ٹیکسیئر میں اکیس کروڑ روپے اس سے پہلے ساڑھے سولہ کروڑ روپے مجموعی طور پر چار سال کی جو ڈیکلیریشنز ہیں اس میں مجموعی طور پر چار سال کے ایک یاون کروڑ روپے یہ میرے بیٹے نے مجھے خود ساتھوں طور پر توفے میں بھیجے ہیں جس کا سوال اس ہفتے سپریم کورٹ میں اٹھا تھا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا اگر آپ جو ایف آئی اے کی ریپورٹ ہے جو اب اس کیس کا حصہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ رحمان ملک صاحب بھالی ہے اور میستہ خان دو جی دو حوالہ ایجنٹ تھے پشاور کے جن کے ذریعے پیسے باہر بھیجے گئے اور اس کے بعد وہی پیسے ترتالیس لوگوں کے نام جو ہے وہ واپس منگوائے گئے اور ان کو ریمیٹنسز ڈیکلیئر کیا گیا اب یہاں پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو نظر آتی ہے کہ اکاون کروڑ روپیہ حسین نواز صاحب نواز شریف صاحب کو گفت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو گفت مریم نواز شریف صاحبہ کو کر رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ اسی گفت سے نواز شریف صاحب سے زمین خرید رہی ہے now it's a rotation of money اور یہ rotation of money حسن صاحب میں حسین صاحب میں نواز شریف صاحب میں اور مریم نواز شریف صاحب میں ہے اور یہ تو وہ پیسے ہیں جو ابھی دو ہزار گیارہ بارہ میں ڈیکلیئر ہوئے ہیں اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور پچھلی ڈیکلریشنز دیکھیں گے تو you will see the billions of rupees جو پاکستان سے پہلے باہر گئے پھر پاکستان میں remittances کے طور پر واپس منگائے گئے gift کے طور پر منگائے گئے اور آپس میں اسی طرح سے rotation کی گئے یہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے اگر یہ دیکھ پاتے تو بات ہی ختم ہو جاتی کہ پاکستان سے جو billions of rupees باہر گئے ہم infer کر پائیں گے یعنی کہ ہم یہ بات اپنی طرف سے ایک leap of faith لے کے کہہ پائیں گے کہ یہ کبھی باہر ہی گئے ہوں گے جو واپس آ رہے ہیں لیکن اس کی کوئی پیپر پروف نہیں ہے پیپر پروف تو اسی چیز کی ہوگی وہ پیسہ واپس آ رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو فیکشلی تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی law is imperfect in the way that allows money to come in without reason go ahead تھوڑا سا مجھے اس پر کریکٹ کرنے دیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا FIA کی report ہے 249 page کی جو اب اس کیس کا حصہ ہے اور ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ report پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے اس آگدار صاحب کا ایک official statement ہے 164 کا جو ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے بی بی سی کی جو فلم ہے پاکستان وہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے یہ فیکٹ جو ہیں یہ اس میں ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ دیا گیا ہے اس طرح سے پہر گئے اور پھر کس طرح سے باپت اور پھر زندگی کی سب سے بڑی اس زمانے تک کامیابی تھی اور وہ بی بی سی پہ میں نے یہ documentary دیکھی بھی ہے وہ بی بی سی کے لیے وہ ایک ینگر رحمان ملک بیٹھے ہوئے بغیر ارمیز کی طرح ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو جو یہ ہماری ہماری جو ایک ہماری جو پلٹیکل ڈائمنشن ہے آپ دیکھیں تارک فضل صاحب اس آپ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ان کو یہ موقع ملے وزیراعظم صاحب سے پوچھنے کا کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں آپ اپنا جواب ہمیں دیجئے کہ یہ کیسے ہوا آپ اپنی پارٹی کو دیکھیں فواد صاحب آپ کے جو ایک دفعہ الیکشن ہوئے تھے ان الیکشنز کے اوپر جو پروبلمز تھی ان کو جو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بندہ بٹھایا تھا اس بندے کو فارغ کر دیا ان کی بات نہیں سنی مجھے پسنا تو پتا نہیں ہے لیکن آپ عمران خان سے تو پھر آپ پڑی کھلی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی عمران خان کا اس طرح کا کوئی سکینڈل آیا ہے یہ تو پھر آپ بیلنس کرنے کے اس میں آ جاتے ہیں لیکن بس کا یہ ہے کہ جب کھا پارٹی کی انڈور مینجمنٹ پر امگلی نہیں اٹھائیں تو بہتر ہے نہیں مینجمنٹ نہیں محیس صاحب کوئی پارلیمانی جمہوریت کس طرح رہ سکتی ہے اگر پاکستان میں یہ ہم سمجھیں کہ پلٹیکل پارٹی کی انٹرنل مینجمنٹ ہے دیویڈ کیمرون کو کس نے اٹھا کس نے کہا تک یا پائے ایک انٹرنل میٹنگ گال کرنا گوڈ ڈیموکرائٹک گوونننس گوڈ ڈیموکرائٹک پریکٹس تو ہو سکتی ہے لیکن اس پر انگلی کوئی اور پاکستانی پارٹی نہیں اٹھا سکتی کیونکہ کوئی بھی اس دیموکرائٹک پریکٹس کا حصہ نہیں بنتا سوائے میرے خیال سے جماعت اسلامی انٹرنل مینجمنٹ اور اس طرف آپ انگلی اٹھا بھی لیں تو اتنی کوئی لیگالٹی کی وہ بات نہیں ہے لیکن بارال دیکھیں لیگل کیس فواد صاحب ایک طرح الگ طرح سے لڑا جاتا ہے اس میں وزیراعظم کا حق ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ میرا ہے اس چیز سے کوئی لیرہ دینا نہیں ہے جس کے نام پہ ایسیٹس ہیں وہی آکے بتائے گا کہ یہ ایسیٹس اس کے پاس کہاں سے آئے وہ پیسے کہاں سے آئے جس سے ایسیٹس لیے گئے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک چیز جو پولٹیکل زمرہ جو ہوتا ہے اس میں بلکہ تارک صاحب آپ سے پوچھیں گا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ لیگلی کوٹ میں یہ سٹانس لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اتنے مہینے گزر گئے اور عوام کے سامنے ایک ٹھوس جو ہے وہ فیکچول نریشن نہیں ابھی تک رکھی گئی ہے کہ یہ آیا کہ پیسے کہاں سے آئے اور ایسیٹس کس طرح خریدے گئے اور یہ واپس جو پیسے بھیجے گئے وہ کس طرح سے پیسے بنے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کے سوالات ضرور ہیں جس کا جواب آپ کو پولٹیکلی دینا چاہیے آپ کوٹ میں جس طرح بھی کیس لڑیں وہ اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس کی میں نہیں بات کر رہا بھی تو گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ہم نے شروع سے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ ہم تمام جواب انشاءاللہ دیں گے اب تو دن بالکل نزدیک آگئے ہیں لیکن اس کے لئے ایک فورم ہوتا ہے یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں ماننا نہیں میں عرض کر رہو انہوں نے نہیں ماننا کیا آج تک پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہمارا کام مانا ہے کہ پچھلے تین ساڑے تین سال میں انہوں نے ایک اچھا کام کر دی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک بھی کام اچھا نہ کر پائی ہو تو یہ ایک وطیرہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو جس جمہوری سیاست کی بات آپ مثال دے رہے ہیں ویسٹرن پولٹیکس کی برطانیہ کی ہو یا یورپین ہو کوئی بھی اس کا یہاں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی حکومت اچھا کام بھی کر رہی ہو اپوزیشن اس کی تعریف کر دیتی ہے غلط کام کر رہی ہو نکتہ چینی کرتی ہے یہاں صرف نکتہ چینی ہے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ فیٹس اینڈ فگرز متعلقہ فورم کی اوپر دیں گے یہ روزانہ ابھی مثال کے طور پر آپ کے کام بات ہوئی ہے روز میں کام بات ہو سکتی تھی میں نے تین پروگرام کی ہیں یہ صرف عدالت تو نہیں ہے عدالت تک کوئی بات جانے نہیں چاہیے دیتی ہے جو کچھ اس کا آپریشن اور اس کی سرجری ہوئی وہ آپ نے دیکھی میں صرف تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ٹاک شو کے اندر لا پوائنٹس نیلسن نیلسن میرا فلانا اپتہ نہیں یار خدا کا واسطہ ہے یہ چیزیں عدالت کی سبجیکٹ ہیں عدالت میں ہی ڈسکس ہونی چاہیے آپ کی پارٹی میں اسی چیزیں فائدہ نہیں اٹھا ہے کہ یہ ماملہ بہت پیچیدہ ہے کئی کوئی پہ جانا پڑتا ہے منربہ بھی سمجھانا پڑتا ہے اونرشپ یئرز بھی سمجھانے پڑتے ہیں ٹیکس ڈاکیمنٹس بھی سمجھانے پڑتے ہیں کس کو سمجھانی ہے عدالت پوچھے گی بتا دیں گے یہ باقی باتیں ہم بس یہی کر لیتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا پرانا خاندان ہے بڑے ہم نے پیسے بنائے ہیں میں دوسرے انداز سے دیتا ہوں اس کا جواب میں دوسرے انداز سے اس کا جواب دیتا ہوں دھاندلی کا موضوع لے لیں اس کے اوپر پاکستان ترکین سیف نے کیا کیا نہیں کیا کتنے دھرنے ہوئے کتنے اعتجاج ہوا ہمارے پر کتنے الزامات لگے ہر رین کے جلزے میں گالیاں الزامات بچھاٹ چپوٹا بھی یہ ہوئے جب عدالت نے فیصلہ دیا فیکس نے جب عدالت میں آئے وہ اپنے ثبوت لے کے آئے ہم گئے یہی آم بے بھی ہے انشاءاللہ محمد زبیر صاحب نے چورن عصار صاحب نے پرویز رشید صاحب نے جواب ہوتے تھے آپ لوگ اس کا منی ٹریل کا جواب نہیں تھے پرس کانفرنسز تو ہم اب بھی کر رہے ہیں پرس کانفرنسز کی بات نہیں ہے آپ نے جواب نہیں دیا بسم اللہ کہاں سے ہوئی تھی اس پیسے کی اور صدق اللہ کب ہوگی آپ اس کو ایک لیگل کیس کے طور پر لڑ رہے ہیں پولیٹیکل آونیو اور ارینہ میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل پولیٹیکل کیس نہیں ہے ٹیکنیکل کیس ہے پولیٹیکل ایشو تو ہے نا ناری صاحب آپ اس کا ٹیکنیکل ہونے کا الیکشن تھا اس کے اوپر مور لگائی سپریم کورٹ نے اس میں بھی انشاءاللہ بلکل مور لگے گی آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کی کنباز شریف نہ چوری کی ہے نہ منی لانڈرنگ کی ہے نہ ٹیک سویزن کی ہے اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے واپس آکے اس ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں Welcome back کچھ چیزیں جعفری صاحب جو ہے جواب تو کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے پٹ یہ سوال کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو اب جب سوال کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا تو عوام سوال تو کر سکتی ہے جب جواب آگے سے آتا ہی نہیں ہے نہیں آئے نا جواب آئے جواب یہ ہے کہ بھائی ہم بہت پرانے اور خدا کا فضل ہے بہت پرانا خاندان ہے نائنٹین سمتنگ سے بزنس کر رہے ہیں پہلے دو تھی پھر چار ہو گئے ہیں اب بارہ ہونی تھی اور بہت پیسے ہیں ہمارے پاس یہی جواب ہے نا تاریخ صاحب یہی جواب ہے نا کہ ان کا خاندان بڑا بڑا کامیاب دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نے اپنی سپیچ میں نا 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 دیکھیں پرائیم نیسٹر نے اپنی سپیچ میں یہ بات کہی تھی پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ پیسہ پاکستان سے نہیں گیا ثابت کریں پاکستان تحریک انصاف ثابت کریں یہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے نہیں سر آپ مان رہے وہ گھر آپ کے تو آپ ہی ثابت کر رہے ہیں سننے آپ نے پھر وہی کام شروع کر دی ہے سننے ایک منٹ مجھے دے دیں پلیس ایک منٹ دے دیں دیکھیں آپ انہیں تحریک انصاف کو کسی اور کو اس بات سے کیا لگے کہ پیسہ دبائی سے جدہ گیا دبائی سے کطر گیا کطر سے لندن گیا لندر سے واپس آیا وہاں سے جدہ گیا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا کیا نقصان ہے میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں اب جب یہ بات اس طرف لے آئے ہیں تو ہم نے کہا جی میں پورا کا پورا ٹریل آپ کو دے دیتے ہیں سارے فریکشن فگر دے دیتے ہیں یہ ہم اس بات میں قائم ہے کہ پیسہ پاکستان سے نہیں گیا پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں ہے کرپشن کا پیسہ نہیں ہے اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پیسہ جو ہے واپس پاکستان آیا ہے یہاں سے گیا نہیں ہے اور اس کے لیے ہم ثابت جو ہمارے پاسے وہ ہم کریں گے اگر یہ ارزام جو انہوں نے ہم پہلے گیا کہ یہ پیسہ کتر سے کتری فلانا یہ تو انکار نہیں ہے یہاں سے اگر نہیں ہوا تو پھر کیسے شروع ہوا یہ دبائی میں مل جو ہے یہ زمین کے اندر سے فولات نکلا اور وہاں پہ کھڑے بیتے ہیں میاں شریف صاحب اور ان کو پتہ چل گیا یعنی بسم اللہ کہاں سے ہوئی پیل نکل آیا کہیں کیا ہوا دیکھیں ہمارے ہمارے وکیل نے یہ بات کی ہے 62-63 کی میں آپ سے 30 سیکنڈ لوں گا ہمارے وکیل نے یہ بات کی سپریم کورٹ میں کہ 62-63 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں اس کے تحت پراملس سے کوئی چارج کرنے کی وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی اس کے لیے متعلقہ فورم ہے اس فورم سے فیصلہ ہوگا وہ اپیل سپریم کورٹ آ سکتی ہے یہ آئین پاکستان کہتا ہے یہ پیسہ ہم بتا رہے ہیں کہ دبائی سے جنریٹ ہوا یہ پیسہ دبائی سے جنریٹ ہوا وہ دبائی سے تاجر تو نہیں تھا وہ پاکستان کے تاجر تھے وہ دبائی تک کیسے گئے پیسے نہیں دبائی سے کیسے ہوا کچھ کیا ہوگا تو ہوا نہیں وہ مل تھا نا تو مل کیسے شروع ہوا اس کی ساری تفصیل آپ کو سموار کو مل جائے گی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ملے نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں پولٹیکلی اس کا جواب آ جانا چاہیے تھا اب کیونکہ نہیں آیا ہے آپ بتائیں کہ آپ کے خیال سے آپ کے لئے کتنا یہ مشکل رہا ہے کیونکہ یہ کامپلیکیٹڈ میٹر ہے لوگوں کو انگیج رکھنا اس میں کیونکہ لوگ کنفیوز تو ہیں سوال آسان ہے پیسہ کان سے آیا کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن اس کو فالو کرنا لوگوں کو انگیج رکھنا آپ سپوکسمن کیونکہ ہیں آپ اپنی تھوڑی بتائیے اس میں جو چیلنج رہا ہے آپ کو اور کس طرح آپ نے اوور کم کیا کہ لوگوں کو انگیج رکھا جائے اس ٹاپک پہ اس کیس پہ اس ایشو پہ سعی پہلی بات تو یہ ہے جس طرح سے تارک فضل صاحب نے جو تفصیل بتائی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ دبائی سے ہوا ایسا ہوا وزیراعظم صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کے وکیل سے جب پوچھا گیا کہ ان کے والد صاحب نے یہ مل لگائی تھی تو ان کے پاس کہاں سے رقم آئی تھی وزیراعظم صاحب نے کہا کہ انہیں نہیں پتا کیونکہ اس دور میں پرچیوں کے اوپر کاروبار ہوتے تھے اور ریکوارڈ آویلیبل نہیں ہے اونٹھوں کے اوپر پیسے جاتے تھے یا وٹیور نائنٹین ایٹیز میں اور بعد میں جب یہ بھی پوچھا گیا کہ انیس سال کی عمر میں حسن نواز صاحب بائیس سال کی عمر میں حسین نواز صاحب اور تئیس سال کی عمر میں مریم نواز بھی بھی جو ہیں وہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کی مالک کیسے بن گئی تو وزیراعظم صاحب کو یہ بھی پتا نہیں تھا ایک سیکھ نیاہ رکیں گے تو وزیراعظم صاحب کیا کیا جو ابھی تک یہ بات پہلے بھی ہو چکی اور ہمارے شو بھی ختم ہو رہا ہے تو جب یہ سوال آپ اٹھاتے ہیں نا کہ یہ ریزنبل ڈاؤٹ والا سوال کہ ایک مطلب سوال کرنے کا حق پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک اماؤنٹ اف ڈاؤٹ ہے ایک اماؤنٹ اف شک ہے ایک میار شک کا جو ہے نہیں اماؤنٹ اف ڈاؤٹ نہیں ہے یہ صرف اس سوال کا آغاز ہے جو اب تقریباً ثابت ہو چکا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں یہ اب ظاہر ہے جب اس کا جواب پبلکلی یہ آتا ہے مطلب لگ بھگ یہ جواب ہوتا ہے کہ جس طرح دیکھیں یہ اکمل برادران ہیں ان کے اندر غیر معمولی کرکٹنگ ٹیلنٹ ہے اس اب پاکستانی ٹیم میں آگئے اسی طرح یہ ایک خاندان ہے اس کے اندر غیر معمولی کیپٹلزم کا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے ہمیشہ سے آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس پاکستان سے پیسہ تھا آج بھی پیسہ ہے جب یہ جواب آتا ہے میاں صاحب مریم بی بی نے اپنا جواب دیا مریم نواز شریف صاحب نے جواب تھا کہ میں اپنی دادی کی ڈیپینڈنٹ ہوں اور دادی جو ہیں ان کے والد کی ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ اس سوالوں کا جواب تو ظاہر ہے کیا کوئی دے سکتا ہے اگلے ہفتے کو آپ پروگرم کریں گے صورتحال مختلف ہوگی اگلے ہفتے کو آپ کے پروگرم میں صورتحال مختلف ہوگی لیکن اگلے ہفتے تک آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے اگلے ہفتے تک آپ کچھ نہیں بتائیں وہ آپ کو نہیں بتائیں جو عدالت میں بتائیں گے آپ سے مراد آپ نہیں ہے آپ سے مراد آپ نہیں ہے میڈیا ہے میڈیا آپ سے مراد میڈیا ہے میرا مطلب ہے کہ ہم اگر آپ ہمیں کریک کریں گے اس سب سے ہم اپنے آپ کو کریک کریں گے we want to be proven wrong ہم تو نہیں کہہ رہے کوئی غلط ہے صحیح ہم کہہ رہے ہیں بس بتایا نہیں گیا ہے ابھی تک تو فوات شاہ آپ بتائیں یہ چیلنج آپ کے لئے کیسا رہا ہے سپوکسمن لوگوں کو انگیج رکھنا ہے اس complicated topic بس میرا بس دیکھیں کیا کروں گا جو ہو گیا عائشقی میں بھی ناکام مجھے تو اور کوئی کام کر نہیں آتا یہ تو آپ کہیتے ہیں اچھے لوگوں کو انگیج کرنا لوگوں کو ساتھ رکھتا ہونا ہی تھا چلیں بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب تارک فضل چودری صاحب آپ کے آج کیا views ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے ان کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل شام سات بچ کے پانچ منٹ پہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب کے ساتھ ایک دفعہ آپ سے پھر ملیں موسیقی